اس وقت تک کرکٹ کی ایک ہے بہت بڑی دوستو بریکنگ نیوز ہے کہ جو بھارت کی جو ٹیم انڈیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے ناؤنس ہوئی ہے اس میں یہ خبر اب نکل کر کے آ رہی ہے جو ہاردک پانڈیا کا چین ہوئا ہے لیکن کپتان روحیت سرما کوچ راہل درابیڈ اور چیپ سیلیکٹر بی سی سی آئی اجیت اگر کر نہیں چاہتے تھے کہ ہاردک پانڈیا اس ٹیم میں چنے جائیں اوپر سے پریسر بنایا گیا اور پھر ان کا ٹیم میں چین ہوا اور جہاں تک سوچنا تھا کوچ راہل درابیڈ کپتان روحیت وراجیت اگر کرکا ان کی فارم کو دیکھ کر کے سارے سوال کیے جا رہے تھے پوری طریقے سے انفٹ نجار آ رہے اور نہ تو گہدواجی لگاتار کر رہے اور جو بیٹنگ میں جو جس چیز کے لیے ہاردک پانڈیا جانے جاتے تھے وہ چیزیں بھی اب بلپتوسی ہو گئی ہیں یہی ایک کارن تھا کہ ہاردک پانڈیا کو ایک سبق سکھایا جائے اور انہیں باہر کر کے ان چیزوں سے اوگت کرائے جائے کہ اگر آپ اپنے ایک آرڈنگ جس نام سے آپ کو جانا جاتا اس طریقے کی کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں تو پھر ہم آپ کے بارے میں نہیں سوچیں گے لیکن ہاردک پانڈیا کو باہر کرنے کی پوری تیاری تھی کپتان روہت سرما اور عجید اگر کر چاہتے تھے کہ ان کا ٹیم میچ ہے نہ ہو لیکن اوپر سے پریسر بنایا گیا آپ سائد سمجھ رہے ہوں گے اوپر سے کہاں سے پریسر بنایا جارہا بوس کون ہے بی سی سی آئی کا یہی ایک کارن ہے اور ہاردک پانڈیا کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں یہی ایک کارن تھا کہ سیدھے ممبئی وہ سپٹ ہوئے تھے بطور کپتان جس پر ممبئی انڈینز کا یہ بہت بڑا دوستو حصر ہوگا تھا لیکن اب کیا ماحول پر فرق پڑے گا میں بیڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں میں نے بتایا تھا کہ ہاردک پانڈیا کے ٹیم انڈیا میں رہنے سے نشطی طور پر جو یک یونٹی نظر آتی ہے ڈریسنگ روم کا جو ماحول اچھا رہتا ہے وہ ماحول اب بیسہ نہیں ہونے والا ہے اور ہاردک پانڈیا کا چیزیں نکل کر کے آئیے ایک ریپورٹ نے دعویٰ کیا ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ کچھ کچھ دنوں میں نکل کر کے جرور آئے گا لیکن بات یہی ہے کہ یہ خبر جو ہاردک پانڈیا کو چننے کے پکش میں بلکل بھی نہیں تھے کپتان روہت سرما